ناظرین السلام علیکم پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا ہمارا پروگرام ویسے تو متفرق سوالات پر ہے لیکن یہ سوالات کافی حد تک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں بہت سارے سوالات تقریباً ایک ہی موضوع کے گرد گھوم رہے ہیں اور کچھ ایسے سوالات میں نے پک کی ہیں جن کے بارے میں ہمارے سوشل میڈیا پر بڑی بحث ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں اور ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ ان بحث کے اندر جو جو بھی سوالات آئے ہیں مختلف جانب سے ان کو جاویس صاحب کے سامنے رکھا جائے تو میں جاویس صاحب کے سامنے آپ ہی کے بحث سے متعلق جو جو اشکالات ہیں وہ جاویس صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں السلام علیکم جاویس صاحب وعلیکم السلام جاویس صاحب یہ پچھلے دنوں ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پر کچھ ایسے ایشیوز ڈسکس ہوئے ہیں اور جس پہ کے بحث ہوتی رہی اور مختلف جانب سے مختلف دلائل آتے رہے اور یہ بحث جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی تو میں ون بائی ون ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور آپ کا موقف میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید آپ نے بارہا مختلف نشستوں میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے تاہم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی سائنسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے اور سائنس اس کو نگیٹ کرتی ہوئی محسوس ہو تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بحث ہوئی جس میں کچھ ہمارے دینی جو اسکولرز ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ زمین جو ہے وہ گھومتی نہیں ہے زمین ساکن ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ زمین ساکن ہے جبکہ سائنس ہمیں معلوم ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ تمام کے تمام اجرام فلکی بشمول زمین وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا اس میں پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے تو قرآن مجید کی وہ آیت کونسی ہے اس کو کس طرح سمجھا گیا ہے قرآن زمانے کے لوگوں نے اس سے کیا تاثر لیا آج ہم کیا تاثر لے رہے ہیں یہ سب باتیں زیر بحث آئیں گی قرآن مجید کی نسبت سے کوئی بات کہنے کے لیے آپ کو بالکل وہی استدلال اختیار کرنا ہوگا جو قرآن کی تفسیر کے لیے فطری استدلال ہے یعنی آپ یہ بتائیں کہ جس لفظ سے آپ کوئی معنی لے رہے ہیں کیا وہ لفظ عربوں کے ہاں اسی مفہوم میں بولا جاتا تھا اس کے ایک دو تین چار جو بھی معنی ہیں پہلے ان کو آپ ثابت کریں گے کہ فلواکہ وہ عرب جاہلی میں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی معنی میں استعمال ہوتا تھا اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس جملے میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے اس جملے کی تعلیف کیا ہے اس کے تحت اب اس کے کیا معنی متین ہو رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سیاق و سباق میں بات کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تخصیص کوئی تجرید تو لاحق نہیں ہو گئی ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر انہیں ملحوس رکھتے ہوئے آپ قرآن کے معنی متین کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز جب تک ان سب مراحل سے گزر کر سامنے نہ آئے اس وقت تک اس کو قرآن کا مدہ کیسے کہا جا سکتا ہے لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی لوگوں نے ایک تاثر قائم کر لیا لوگوں نے خیال کر لیا اپنے زمانے کے علم کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دی اس کو تفسیروں میں لکھ دیا تو یہ قرآن کا مدہ نہیں ہو جاتا قرآن کا مدہ کہنے کے لیے آپ کو اسی پروسس سے گزارنا ہوگا تو میرے نزدیک تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہی برسوں سے میری دلچسپی کا موضوع ہے کموں بیش چالیس پنتالیس سال اب ہو گئے ہیں کہ میں اس کتاب پر کام کر رہا ہوں میں نے اس کی پوری تفسیر لکھی ہے میری علم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے ایسا کوئی مقام نہیں ہے جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ زمین ساکن ہے یا زمین نہیں گھومتی قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف تمام اجرام فلقی کے بارے میں وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ نے فرمائی کہ کلن فی فلقین یس بہون ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے تو وہ قرآن کا کون سا مقام ہے یعنی اگر کسی زمانے کے مفسرین نے یا علماء نے اپنے دور کے علم حید سے متاثر ہو کر کوئی بات کہی ہے تو اسے قرآن کی بات یا قرآن کا مدہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی کوئی بحث جب پیدا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات قرآن کی نسبت سے کہی جا رہی ہے وہ فلواقع قرآن کی بات ہے بھی یا نہیں یعنی نیچے کسی نے کوئی قصہ بیان کر دیا ہے کوئی روایت نقل کر دی ہے کوئی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے زمانے کے علم حید کا حوالہ دے دیا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اسے الگ کریں وہ تو انسانی معاملات ہیں قرآن کو جب آپ پیش کریں گے تو آپ کو اسی طرح اسے پیش کرنا چاہیے جیسے کہ اس کے پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے اس کے بعد اگر کوئی تصادم پیش آئے گا تو تب زیر بحث آ جائے گا کہ کیا چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور کیا چیز ہے جو علم جدید کی تحقیقات سے معلوم ہوئی ہیں اس کو دیکھ لیں گے لیکن ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک قرآن میں سرے سے بیانی نہیں ٹھیک ہے جاویس صاحب آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں ہے میں ون بائی ون آپ کے سامنے وہ آیات رکھوں گا جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے لیکن پہلے میں آپ کی ابھی جو آپ کی گفتگو ہوئی اس میں آپ نے فرمایا کلن فی فلقی یسبحون تو اس آیت پہ ذرا میں پہلے بات کرلوں آپ کے ساتھ یہ جو کلن فی فلقی یسبحون ہے یہ سورہ یاسین کی آیت ہے لیکن اس ٹکڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَشَّمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ تو اس میں شمس اور قمر دو اجرام فلقی کا ذکر آیا ہے تو جو لوگ زمین کو ساکن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کلن کا مطلب شمس اور قمر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے سیاق و سباق کے ساتھ ہم معنی متعین کریں گے تو چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شمس اور قمر کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کلن فی فلقی یسبحون تو ان علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں شمس اور قمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اس میں زمین تو نہیں ہے موجود پہلے اس پہ ذرا آپ مجھے وزاعت کر دیجئے گا دیکھئے میں نے تو یہ نہیں عرض کیا کہ قرآن مجید زمین کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے میں نے تو یہ بتایا ہے کہ اجرام فلقی کے بارے میں جس کی ایک نمائی مثال یہ سورج اور چاند ہے قرآن نے یہی اصول بیان کیا ہے اور اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے قرآن مجید اگر زمین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس کو پیش کرنا چاہیے یعنی یہ بتانا چاہیے کہ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ زمین ساکن ہے کہاں یہ کہا ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی وہ کونسی آیت ہے جس پہ یہ بات بیان کی گئی ہے یعنی قرآن اگر اجرام فلقی کے بارے میں کوئی تصور پیش کر رہا ہے تو وہ تو اپنے مدار میں گردش کرنے کا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب سورج چاند مریخ اطارد مشتری یہ اجرام فلقی ہیں اور زمین بھی ایک اسی نوعیت کی اجرام فلقی میں سے ہے تو ہم اس پر یہی قیاس کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں بھی یہی بات کہے گا تو یہ بات ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے اگر اجرام فلقی کے بارے میں کوئی تصور ملتا ہے تو وہ سکون کا نہیں ہے یعنی وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے کا تصور ہے تو اس تصور کو سامنے رکھ کر ہی باقی چیزوں کی بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے گی اللہ یہ کہ قرآن کسی سیارے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دے کہ وہ ساکن ہے یا وہ نہیں گھومتا یا وہ اپنے مدار میں گردش نہیں کر رہا تو یہ جو آیت ہے ظاہر ہے ہر آیت ایک سیاق میں آتی ہے لیکن وہ اپنے اطلاقات کے ساتھ ہی آتی ہے وہ جس چیز کو بیان کرتی ہے اس کی نویت کی چیزوں پر اس کا اطلاق ہم اسی طرح کریں گے جس طرح دین کے احکام کا اطلاق کرتے ہیں تو یہی اصول ہوگا اس اصول کو سامنے رکھ کر چیزوں کو سمجھیں گے تاہم وہ بنیادی بات ذہن میں رکھئے کہ قرآن کوئی علم حیعت کی کتاب نہیں ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ سورج کیا ہے یہ چاند کیا ہے یہ کس طرح اپنے نظم کے تحت کام کر رہے ہیں ایک علیم و قدیر ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ان کی باغ ہے اور اس نے گردش کے جس راستے پر ان کو ڈال دیا ہے یہ اس پر چل رہے ہیں تو یہ بیان کیا ہے نا قرآن نے جب یہ بات بیان کی تو اب میں تمام اجرام فلکی کے بارے میں چاند کا ذکر ہے یہی قیاس کروں گا تو یہ میرا جو قیاس ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آپ کو کوئی استدلال چاہیے وہ بتائیے نا وہ کہاں ہے میں اب جاویس صاحب آپ کے سامنے وہ آیات ون بائی ون رکھتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ اس میں مکس اپ نہ ہو جائے پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ کہتے ہیں ان تزولہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے سماوات کا لفظ بھی ہے اور ارد کا لفظ بھی ہے آسمانوں کا لفظ بھی ہے اور زمین کا لفظ بھی ہے اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر رکھ دیا ہے جو اس کے لیے قریقہ مقرر کر دیا ہے وہ اس کے مطابق کھڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں لڑک کے جا پڑے سورج چاند میں جا پڑے چاند سورج میں جا پڑے زمین کے اوپر ہم کھڑے ہوں اور یک بیک ہوا میں اڑ جائیں تو یہ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو قائدہ جو مدار جو زاویہ کسی چیز کے لیے قائم کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح تھامے ہوئے ہیں اور کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے اس کا گردش کے اصول سے کیا تعلق ہے یہ تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو فاصلے قائم کر دیئے ہیں اس کے اندر اگر معمولی فرق واقع ہو جائے تو ہم یہاں موجود نہیں رہیں گے اسی طرح جو مختلف سیاروں کے مدار مقرر کر دیئے ہیں وہ ان سے نکل جائیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے کوئی چیز بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی تو یہ اللہ کی قدرت اور نظم کا بیان ہے یعنی اس پورے عالم کے اندر ایک ریاضی اور ایک اکلیدس ہے جس کے تحت یہ بندے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باندھ رکھا ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا اسی مضمون کو دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے جا رہا ہے سورج چاند کے پیچھے جا رہا ہے مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو لانگ جائے آگے بڑھ جائے بلکہ جس کے لیے جو طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ اسی طریقے کی پبندی کر رہا ہے تو یہ بات اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے کائنات کے نظم کو بیان کرتی ہے اس کا زمین کی گردش کے مسئلے سے کیا تعلق ہے ٹھیک ہے جاویس صاحب ایک دوسری جو آیت پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں وہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے اب آرگیومنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی بچھونا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سکون میں نہ ہو اگر بچھونا ہلتا رہے گا تو وہ بچھونا کی تعریف میں نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کی بھی صرف داد ہی دی جا سکتی ہے اس وقت ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ پوری طرح غیر معمولی رفتار کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں گردش بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کموں بیش دس بارہ ہزار میٹر کی بلندی کے اوپر نو سو ہزار میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم اتمنان سے بچھونا بچھا کے لیٹے ہوتے ہیں سامنے کھانا رکھ کے کھارے ہوتے ہیں پانی کا گلاس رکھ کے پیرے ہوتے ہیں کوئی غیر معمولی صورتحال پیش نہ آئے تو ہم اتمنان کے ساتھ اپنا سفر کرتے ہیں یہی صورتحال ٹرین میں ہوتی ہے یعنی یہ کس نہویت کے استدلالات ہیں ایسے لوگ در حقیقت عدب سے زبان سے اس کے اسالیب سے اپنی نواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو یہ تو میں بھی کہوں گا میں جانتا ہوں آج کے زمین گھوم رہی ہے لیکن کیا میں یہ بیان نہیں کروں گا کہ اس پروردگار نے زمین کو ہمارے لیے کیا چیز بنا دیا ہے یعنی یہ تو ہمارا گھر بن گئی ہے ہم اس پر تعمیرات کرتے ہیں عمارتیں اٹھاتے ہیں یہ عمارتیں اٹھائی جا رہی ہیں یہ تعمیرات کی جا رہی ہیں یہ کس اعتماد پر کی جا رہی ہیں یعنی یہ خیال کر کے کی جا رہی ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے اس اعتماد کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ اگرچہ زمین گردش میں ہے لیکن اس کا توازن اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم کر رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک ایک کلومیٹر برندی کی عمارتیں اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ بچھونا ہی نہیں بچھایا جا سکتا یہ کیسی بات ہے آخری آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں میں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہاں پر سورہ کحف کا ایک واقعہ جب اللہ تعالیٰ اصحاب کحف کا واقعہ سناتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ تلو ہوتا تھا تو وہ دائیں جانب مڑ کر نکل جاتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب ہو جاتا تھا تاکہ اصحاب کحف پر دھوپ نہ پڑے تو آرگومنٹ یہاں سے یہ بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ یہاں سے بھی دیکھیں اگر سورج جو ہے وہ نکلتا ہے خود ہی دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے اگر تو زمین گھوم رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں زمین کو دائیں اور بائیں گھما دیتا ہوں تاکہ وہ سورج کی تپش سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ نے زمین کا نہیں کہا سورج کے بارے میں کہا ہے اس پر بھی ظاہرہ دادی دی جا سکتی ہے یعنی یہ تو ہماری عام زباد ہے ایسے ہی بولتے ہم یعنی جب سے سائنس کی معلومات ہوئی ہیں کیا ہم نے یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ سورج کتنے بجے تلو ہوگا اس وقت بھی اگر آپ کھول کر دیکھیں اور یہ جاننا چاہیں کہ کل سن رائز کس وقت ہوگا تو اس میں سن رائز ہی لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے سن سیٹی لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹی لکھتے ہیں عام بولچال میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہی کہتے ہیں کہ اب تو سورج دائیں طرف آ گیا ہے سورج اب بائیں طرف آ گیا ہے آئیے باہر لان میں کرسیاں رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ سورج پیچھے چلا گیا ہے تو بھئی یہ تو اصل میں ایک ظاہرہ ہے جس کے تحت ہماری زبان کے اصالیب وجود میں آئے ہیں تو اسی میں بات کی جائے گی یعنی اب سائنس کی تحقیقات کے بعد ہم نے اپنی ساری زبان تبدیل کر لی ہے یعنی آج کل ہم نہ سورج کے لیے طلوع کا وقت بولتے ہیں نہ غروب کا لفظ بولتے ہیں نہ ہم سورج دائیں چلا گیا نہ بائیں چلا گیا بولتے ہیں میں پھر گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو کچھ زبان کا عدب کا بات کہنے کا اصالیب کلام کا ذوق پیدا کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے یہ تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے یعنی چودہ سو سال پہلے قرآن مجید یہ زبان تبدیل کر دیتا دنیا میں جو بات کہنے کے انداز ہیں ان کو ختم کر دیتا یہ نہ اس وقت ختم کرنے موضوع تھے نہ آج سائنس کی تحقیقات کے بعد ہم نے ختم کیے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے ظاہرے کے لحاظ سے یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں سورج دائیں جاتا ہے سورج بائیں جاتا ہے یہ عدب کی زبان ہے یہی بولی جاتی ہے یہی بولی جاتی رہے گی دنیا نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ اب ہمیں یہ سارے اسالیب تبدیل کر دینے چاہیے یہ دنیا میں جو بات کہی جاتی ہے جہاں زبان استعمال کی جاتی ہے اس کے اسالیب ہمارے ظاہری مشاہدے کے لحاظ سے بنتے ہیں وہ سائنس کے لحاظ سے نہیں بنتے سائنس کی کتاب میں جب بات بیان کی جائے گی تو اس وقت اس کے لیے جو چاہے آپ طریقہ اختیار کر لیں لیکن عدب کی زبان میں آپ بول چال کی زبان میں وہی اسالیب اختیار کیا جاتے ہیں ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے پہلے سے وجود پذیر ہو چکے ہوتے ہیں تو وہی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اگر یہ مقامات ہیں اور یہ آیات ہیں جن سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت عدب کے ساتھ ایسے لوگوں سے گزارش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن جیسے عدب پارے کو پڑھنے کی بجائے پہلے کوئی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں جس سے انہیں معلوم ہو جائے کہ اردو میں عربی میں انگریزی میں بات کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے جاویز صاحب آپ کا یہ تو بہت اچھا آپ نے بڑا تفصیلی اس میں بتا دیا اور چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت بحث ہو رہی تھی تو اسی لیے آپ کا موقف جاننا میں چاہ رہا تھا اب اسی سے کنیکٹڈ میں نے کہا نا کہ بہت سارے سوالات آج ہم رکھیں گے جو کہ کنیکٹڈ ہیں اسی سے کنیکٹڈ اب ایک دوسرا سوال یہ ہے جاویز صاحب کہ یہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ سائنس کے اندر جو تھیوریز آتی ہیں وہ تھیوریز تو کبھی چیلنج ہو جاتی ہیں کبھی ختم ہو جاتی ہیں کبھی ریورس ہو جاتی ہیں کبھی تبدیل بھی ہو جاتی ہیں لیکن جو سائنس کے جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں ان اسٹیبلش فیکٹس کے بارے میں اگر قرآن نے کوئی ذکر کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سائنس کے اسٹیبلش فیکٹس ہمیشہ ہمیں سنکرونائز ہی نظر آئے ہیں ہمیشہ ہمیں ایک ہی پیج پر نظر آئے ہیں اور سائنٹیفیکلی یہ بات بلکل پروفڈ ہے کہ زمین نہیں بلکہ تمام کے تمام اجرام فلکی بشمول زمین حرکت میں ہے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور قرآن مجید نے اس کو کہیں نگیٹ نہیں کیا آپ نے بڑا اس کو واضح بھی کر دیا لیکن اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ سائنٹیفیکلی اسٹیبلشٹ فیکٹس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں کہتا ہے کہ جو سمتیں ہیں مشرق ہے مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے یہ سمتیں یہ ڈائریکشنز بھی اسٹیبلشٹ ہیں مگر قرآن مجید یہاں پر ہمیں رب المشرقین و رب المغربین کہہ رہا ہے یعنی دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب اور بالکل اسی طرح قرآن مجید کہہ رہا ہے مشارق الارد و مغاربہ یعنی بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب لیکن سائنس کا جو اسٹیبلش فیکٹ ہے وہ یہ کہ ڈائریکشن میں مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے قرآن مجید تو بہت سارے مشرقوں اور بہت سارے مغربوں کی بات کر رہا ہے اس کو کیسے دیکھیں گے ہم یہ عربی زبان کے بعض اسالی سے نواقفیت کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے عربی زبان میں جو مسنہ ہے تسنیہ جس کو کہتے ہیں مشرقین مغربین یہ کسی چیز کے اطراف کو بیان کرنے کے لئے آ جاتا ہے یعنی اگر آپ مشرق کی سمت مو کر کے کھڑے ہوں تو جس جگہ سے ایک سمت ختم ہوگی وہاں پر ایک طرف وجود میں آ جائے گی اور جہاں جا کے دوسری سمت شروع ہوگی وہاں سے دوسری طرف وجود میں آ جائے گی یعنی یوں نہیں ہے کہ مشرق ایک نقطہ ہے بلکہ ایک پورا کا پورا دائرہ بنتا ہے جس کی ایک پدا ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے جب مسنہ استعمال کرتا ہے اور جب کسی چیز کی وسط کو بیان کرنا ہو بہت پھیلی ہوئی چیز تو اس کے لئے بھی جمع استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اطراف کے لئے طرفین کے لئے یہ اصالی بربی زبان میں عام ہے اور یہ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں سادہ طریقے پر یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم مشرق کی طرف مو کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ایک سمت وہ ہے جہاں سے مشرق کی پدا ہوتی ہے دوسری سمت وہ ہے جہاں سے مشرق کی انتہا ہوتی ہے تو اس سے مشرقین وجود میں آ جاتے ہیں اور جب ہم اس پورے کے پورے افق پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک اصل میں وہ بہت بڑا افق بنتا ہے تو اس کے لئے ہم جمع کی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں عربی زبان میں یہ عام اسلوب ہے اس کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی عام مشاہدہ ہے اور عربوں کے بات کرنے کا طریقہ ہے اس کا اچھا علم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے جاویز صاحب سوشل میڈیا پہ جو مباحث سے چل رہے ہیں ان میں ایک اور چیز ہے مگر اس پر آنے سے پہلے میں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ ذرا یہ بتا دیجئے گا میں آپ کے سامنے تین اسطلاحیں رکھ رہا ہوں ان کو ذرا واضح کر دیجئے گا پھر اگلا سوال پوچھوں گا ایک اسطلاح ہے کافر کی ایک اسطلاح ہے مشرق کی اور ایک اسطلاح ہے منافق کی ان تینوں کو ذرا مختصرا واضح کیجئے گا اس کے بعد میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کافر کی اسطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے مشرق بھی اور منافق بھی تو قرآن مجید جس پہلو سے ان کو استعمال کرتا ہے وہی ان کا صحیح مفہوم ہوگا یعنی کسی شخص کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے کوئی حق پیش کیا گیا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تو عربی زبان میں کافرہ یکفر کا مطلب ہے انکار کرنا اسی سے یہ اسم فائل ہے تو صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی وہ آدمی جس کے سامنے کسی حقیقت کو بیان کیا گیا اس کو اسے ماننے کی دعوت دی گئی اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا تو جب وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے گویا کفر کا ارتکاب کیا ہے اسی طرح سے مشرق ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا دین یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی خداوند نہیں ہے بلکہ ایک خداوند کے تحت کچھ دوسرے خداوند بھی ہیں جن کو اس نے اپنی خدائی میں شریک کر رکھا ہوا ہے تو اس کو قرآن اپنی اسطلاح میں مشرق کہتا ہے یعنی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کو اپنے دین کی حیثیت دے دی ہے اور وہ اس کو اب دین ہی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے منافق کا لفظ ان لوگوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ جنہوں نے بظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کیا یعنی انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ہم اب آپ کی جباد کا حصہ بن گئے ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ بات کہی اصلاً وہ کافر ہی تھے یعنی انہوں نے نہیں مانا تھا لیکن ظاہر یہ کیا کہ وہ ماننے والے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو قرآن مجید نے منافق کہا ہے اگر آپ سورہ منافقون کی اپدا پڑے تو اس میں اس کی بڑی اچھی تصویر سامنے آگئی ہے کہ یہ منافقین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ ان کے مقابل میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے ان کو قرآن مجید نے منافق سے تعبیر کیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ تینوں اسطلاحیں بتا دی تو جس نے جھٹلایا جانتے بوچھتے جس نے جھٹلایا وہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا جس نے جانتے بوچھتے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور جس نے بظاہر ایمان لانے کی بات کی اور جھوٹی قسم کھائی وہ بھی دراصل کفر ہی کر رہا تھا ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ تینوں عذاب کے مستحق ہوں گے ایم آئی رائٹ یہ بات میں صحیح سمجھاؤں جاویس صاحب جی یہ آخری بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بڑے جرائم ہیں اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مرتقبین کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا دی جا سکتی ہے لیکن جو آپ نے اس کی تعبیر کیا اس میں اضافہ کر لیے تھوڑا سا یعنی کافر تب کہیں گے جب کسی کے سامنے پیغمبروں کی دعوت پیش کی گئی اس کو وہ بات پہنچائی گئی پیغمبر کی بات سننے کے بعد اس کو جاننے کے بعد اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اب اپدائی طور پر اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا جائے گا اور مشکل صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک شرک کرتا ہو وہ خود اس بات کو مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یہ اسی اصول پر بنائی ہے کہ اس میں اس کے کچھ شرکاں ہیں یعنی اس نے خود یہ سارا نظم قائم کیا ہے کہ جس میں اس کے نیچے بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو یا کسی فرشتے کو یا اس کی مظہومہ کسی شخصیت کو اقتدار حاصل ہے اور وہ دیا گیا ہے اور وہ یہ مانتا ہو کہ یہ دنیا اصل میں شرکی کے اصول پر قائم ہوئی ہے یعنی یہ تنہا ایک ہستی کا کارنامہ نہیں ہے اس کو اگر آپ علمی زبان میں بیان کریں تو یا وہ اللہ تعالیٰ کی خلق میں دوسروں کو شریک مانتا ہے یا وہ نظم میں دوسروں کو شریک مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں تو اس کو مشرک کہا جاتا ہے اب جو سوشل میڈیا پر ایک بحث چلی جاویز صاحب وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے مر جانے کے بعد کیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں لوگوں کا اپینین یہ تھا اور میجورٹی لوگوں کا اپینین یہ تھا کہ جو بھی غیر مسلم ہیں چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہٰذا وہ یا تو کافر ہیں یا وہ مشرک ہیں اور اس لیے ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی اور جس آیت کا حوالہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے اللہ تعالی نے بتایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے جبکہ وہ جان چاہو کہ یہ جہنم کا مستعق ہو گیا یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا کیا اپینین ہے جو بھی غیر مسلم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کیا وہ سارے کے سارے غیر مسلم مشرک یا کافر ہی ہوتے ہیں ابھی میں نے ان اسطلاحات کی جو تفصیل بیان کی ہے اسی کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیا ان پر ان الفاظ کا ہم اطلاق کر سکتے ہیں میں پورے اتمنان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ گواہی دیں گے کہ نہیں کر سکتے یعنی کیا ہم نے ان سب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے دعوت پیش کر دی ہے ان کے ساتھ ہمارا مقالمہ ہوا ہے انہوں نے اس دعوت کو سننے کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو دعوت پہنچائی اس طرح سننے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کی ذرا فرست فرام کیجئے قرآن مجید میں جن لوگوں کے بارے میں روکا گیا ہے وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنا پیغام پہنچایا اللہ کی کتاب انہیں پڑھ کر سنائی گئی اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ان کے اشکالات دور کرنے کے لیے کھڑا رہا اور وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے یا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے تو کفر کا اطلاق تب ہی کریں گے نا یعنی یہ لوگ اس وقت ہیں انہوں نے کس بات کا انکار کیا ہے کونسی بات ان کے سامنے پیش کی گئی ہم نہیں جانتے ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کوئی بات ان تک واقعہ تن پہنچ گئی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے تو اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں ہم تو جو کچھ دیکھیں گے اس کی بنیاد پر رائے قائم کریں گے اسی طرح سے دنیا میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مشرق کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں لیکن کیا ان کے شرق کی غلطی ہم نے ان پر واضح کی ہے انہیں بتایا ہے جہاں کر کہ یہ عقیدہ یہ نکتہ نظر صحیح نہیں ہے ان تک اللہ کی بات پہنچائی ہے جس طرح کہ پہنچانے کا حق ہے آپ گوھر کریں گے کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا اور منافق کے لیے تو اللہ ہی کی طرف سے اطلاع آنی ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس تو کسی کے باطن میں جھانکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے نفاق اختیار کر لیا ہے آج ہم کسی کے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں تو اس لیے اس وقت دنیا میں جتنے لوگ بھی بظاہر اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ہیں وہ سب نون مسلم ہیں غیر مسلم ہیں تو غیر مسلموں کے بارے میں ہم دعا کریں گے یہ کہ اللہ انہیں ہدایت دے ان کی نیکیوں اور ان کے حسنات کو قبول کرے ان کا کوئی عذر ہے تو اس کو قبول کر لے دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یعنی وہ دعائیں جو ہم پورے اتمنان کے ساتھ کسی سالے انسان کے لیے کرتے ہیں وہ اور دعائیں ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ نہ کبھی نماز کی خبر رکھتے تھے نہ روزے سے کوئی دلچسپی تھی ان کے لیے بھی دعا کرتے وقت ہم ذرا احتیاط کا اسلوب اختیار کرتے ہیں چنانچہ آپ دیکھئے کہ ہمیں جو جنازے کے لیے دعا ہمارے فقہاں نے مقرر کر کے دی ہے اس دعا میں ہم میت کے لیے دعا ہی نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے وہی احتیاط کہ ہم دوسروں کے احوال سے واقف نہیں ہیں تو ایک وہ دعا ہے جو ہم اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور میں کر دیتے ہیں اور ایک وہ دعا ہے کہ جو ہمارا علم ہے وہ اللہ کی اطلاع پر مبنی ہوتا ہے تو اس میں یا رک جاتے ہیں یا پھر دعا کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو یہ بات جس طرح اعلی اطلاع کہی جاتی ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ قوم لوت پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور انہوں نے مجادلہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جھگڑنے لگ گئے کہ آپ پوری قوم کو تباہ کر دیں گے تو یہ کیا چیز ہے سفارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں دس راست باز بھی نہیں ہیں ابراہیم اس کے بعد بھی دعا کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ روک نہیں دیتا کسی سے تو ایک بندہ مومن بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے وہ خیرخواہی کے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کہتا ہے یہ کوئی فقی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک میار ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے آپ اس پر لوگوں کو زبا کرتے چلے جائیں آدمی کو دیکھیں گے حالات کو دیکھیں گے اپنے علم کے مطابق اللہ سے درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ کسی درخواست کو چاہے گا قبول کرے گا چاہے گا اپنے قانون کے مطابق رد کر دے گا ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا علم ہے اس کے لحاظ سے کوئی عرض داشت پیش کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں تو میرے نزدیک قرآن مجید پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آیتیں اس معاملے پیش کی جاتی ہیں ان کا تعلق ان عام غیر مسلموں سے ہرگز نہیں یہ آیات ان لوگوں سے متعلق ہیں جن پر حجت تمام ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ صحیح بات کو سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کر رہے ہیں پھر ایک خاص مرحلے پر پیغمبروں کو روک دیا گیا کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کہیں ہم تو قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کا قیامت میں مقالمہ نکل ہوا ہے اور وہاں پر بھی انہوں نے ایسے اسلوب میں بات کی ہے کہ جس میں صاف الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن سچی بات ہے کہ آپ اس جملے کو پڑھئے تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے گویا اپنی قوم کی خیرخائی کی بات کی ہے اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپیل کیا ہے تو اس لیے یہ سب چیزیں چیزوں کو ان کے سیاق سباق سے ہٹا کے اس طرح کے فقی فتوے دینا یہ میرے نزدیک کسی طرح صحیح نہیں جعویس صاحب یہ آپ نے بہت اچھی یہ جو ایگزامپل دی ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی کہ وہ جو قیامت میں مقالمہ یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے انہیں کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا زبردست اور حکیم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل آپ نے دی مگر یہ بتائیے گا کہ جب یہ فرماتے ہیں جعویس صاحب کہ کیا آج جو غیر مسلم ہیں ان تک ہم نے دعوت پہنچائی ان تک ہم نے اللہ کا کلام پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی تو اس کے جواب میں آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ آج تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ ایک بٹن دباتے ہیں کمپیوٹر کا تو آپ کے سامنے دنیا جہاں کی ساری کتابیں اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جعویس صاحب یہ تو میں نے نہیں کہا کہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے سوال یہ ہے کہ مجھے تو کوئی حکم اس وقت لگانا جب میں پہنچاؤں گا یعنی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اس کا فیصلہ تو اللہ تعالی کریں گے میں نے جو جواب آپ کو دیا ہے اس پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ کسی تک پہنچ گئی ہے اللہ جانتا ہے وہ قیامت میں اس کو کٹیرے میں کھڑا کرے گا اس پہنچتے کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو ضرور کرے گا لیکن میرا کام کیا ہے یہاں تو مجھے کچھ کرنا ہے نا تو میں تو اس وقت اس کو کہوں گا کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا جب میں دعوت پہنچاؤں گا اور وہ انکار کر دے گا اس سے پہلے میں یہ لفظ تو لغت کے پدائی مفہوم میں بھی نہیں بول سکتا یعنی انکار کر دوں گا یا انکار کر دیا ہے یہ الفاظ بولے کیسے جا سکتے ہیں جب تک کہ میں بات اس کے سامنے رکھوں نہ اور وہ اس کا انکار نہ کرے تو مجھے جو فیصلے کرنے ہیں یا جو رائے قائم کرنی ہے وہ اپنے لحاظ سے کرنی ہے دنیا میں کیا بات کس شخص تک پہنچ گئی ہے وہ کتنا بیدار ہے کیسے پہنچی ہے کیا یہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں جو پاکستان میں 22-23 کروڑ لوگ ہیں ان سب نے انجیل کا مطالعہ کر لیا ہے ان سب نے ہندو بات کو بھی دیکھ لیا ہے ان تک جو جو دنیا کی اندر علم پہنچا ہے یہ سب کے سب اس سے مستفید ہو گئے ہیں تو یہ کیسی باتیں ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کر لی جاتی ہیں میرے بھائی کیا ہو گیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور وہ قیامت میں اسی کے مطابق فیصلے کرے گا اس لیے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے لیکن یہ ذمہ داری کسی انسان نے کتنی پوری کی اور اس کو کتنا علم ملا اور کتنے ذرائع میسر تھے اس کے جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں یہ بات بطور اصول بطور پرنسپل بیان کر دی ہے کہ سارا امتحان اور ساری آزمائش لے یبلوکم فی ما آتاکم ہے یعنی جو اللہ دیتا ہے اسی میں آزماتا ہے تو جس کو جتنا علم ملا ہے جس کے پاس جتنی ہدایت آئی ہے اس کے لحاظ سے اللہ فیصلے کریں گے میرے پاس یہ جاننے کا کیا ذریعہ ہے یعنی میں کیسے کہوں میں تو اسی وقت یہ لفظ بولوں گا جب میں دعوت لے کے جاؤں گا میں پیغام پہنچاؤں گا دوسرا آدمی میری بات کو سننے کے بعد یہ کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں اب میرے لیے عربی زبان کی روح سے کفر کا فیل بولنا جائز ہوگا لیکن اس سے پہلے میں یہ کیسے فیصلہ کرلوں یعنی اتنی غیر محتاط بات میں کر سکتا ہوں یہ تو کوئی معمولی عدالت نہیں کرتی کوئی معمولی افسر نہیں کرتا ہم اپنی عام زندگی میں نہیں کرتے اب آپ دیکھئے کہ آپ کو اپنے کسی ماتیعت کا محاسبہ کرنا ہے تو پہلے آپ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی تمہیں یہ قائدہ یہ ذابطہ معلوم تھا تم جانتے تھے اس بات کو اس کے بعد ہی اس کو مجرم ٹھرائیں گے یا اس سے پہلے ہی اس کے اوپر کوئی چیز نافذ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ علم پہنچ رہا ہے وہ پہلے بھی پہنچ رہا تھا کس کو پہنچا کس کو نہیں پہنچا یہ اللہ جانتا ہے ہم اس وقت یہ لفظ بولیں گے جب ہم پہنچائیں گے اور دوسرا ماننے سے انکار کریں گے جاوے صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے مشرق کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ مشرق ہم اس کو نہیں کہیں گے جو ہماری نظر میں شرک کر رہا ہو بلکہ وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہو اعتراف کرتا ہو کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ کے یہ ساتھ ساجی رہے ہیں یہ سارے اس کے ساجی ہیں جب وہ خود اس کا اعتراف کرے گا تب اس پہ مشرق کا لفظ بولا جائے گا تو اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل کتاب کو مشرق قرار نہیں دے رہا گو کہ وہ بھی شرک کر رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے تسلیم کیا ہوا تھا لیکن وہ چونکہ اس کی تعویل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مشرق کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا اور آپ بھی اپنی نشستوں میں بتاتے رہے ہیں کہ وہ اصلا توحید کے ماننے والے تھے تو بلکل وہی فارمولا قریش مکہ پر کیوں اپلائی نہیں ہوتا قریش مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہوایں کون چلاتا ہے وہ کہیں گے اللہ تو وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور وہ بھی جو بتوں کی پوجہ کرتے تھے تو وہ بھی تو تعویل ہی کرتے تھے مگر ان کو اللہ نے مشرق قرار دیا ان کو اصلا توحید کا ماننے والا قرار نہیں دیا جبکہ اہل کتاب کو توحید کا ماننے والا قرار دیا گیا اس کی ذرا وضاعت کیجئے گا اہل کتاب اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے ان سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو آپ شرک کہتے ہیں وہ ہرگز شرک نہیں ہے ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں مشرقین مکہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کو تو سب مانتے ہیں یعنی مشرق اللہ کا منکر نہیں ہوتا اللہ تعالی زمین و آسمان کا خالق ہے اس کو بھی دنیا کے مشرقین مانتے رہے ہیں اس کے اس عمل میں دوسرے بھی شریک ہیں یعنی کبھی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ خلق میں شریک ہیں کبھی یہ مانا جاتا ہے وہ نظم کو چلانے میں شریک ہیں قرآن مجید نے بتایا ہے نا کہ سنو اس کائنات میں خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور عمر بھی اللہ کے لیے ہے تو عمر میں شریک مشرقین مکہ بانتے تھے اور یہ مانتے تھے اس کے ساتھ کہ ہم ان کو شرقاء کہتے ہیں چنانچہ جگہ جگہ ان کا یہ اطراف بیان ہوا ہے کہ یہ ہمارے شرقاء ہیں اور شرقاء کا لفظ وہ ان کے لیے بولتے تھے تو اس لحاظ سے وہ شرق کو اپنے دین کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں دور حاضر میں تو ہندووں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسی طریقے سے مانتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھگوان ایک ہی ہے اس کائنات کا آسمانوں کا خدا ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تین اور ہستیاں بھی ہیں جو شریک ہیں اس کے اس نظم میں اور یہ بتاتے ہیں کہ خالق ہے وہ اور ہے اور اس کائنات کے اندر جو دنیا میں خیر و صلاح پیدا کر رہا ہے وہ اور ہے اور جو اس دنیا کے اندر تخریب کا دیوتا ہے وہ اور ہے تو یہ شیوہ کو اور وشنو کو اور برہما کو وہ اسی طرح سے پیش کرتے ہیں تو اس طرح کی جو پیشکش ہے یہ گویا زبان سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم شرک ہی کو دین بنا رہے ہیں تو مشرقین عرب کا معاملہ بھی یہی تھا وہ خود کہتے تھے یہ بات اس با اطراف کرتے تھے اہل کتاب نے نہ یہ بات اس وقت مانی نہ وہ آج اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں وہ شرک کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کرتے ہیں ان کو متنبع بھی کرتے ہیں لیکن وہ اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں مشرقین عرب یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ شرک ہے اور شرک بلکل صحیح ہے یہی صحیح دین ہے ہمارے آباں نے ہم کو یہی دین بتایا ہے تو یہ فرق ہے جو قرآن مجید نے ملحوظ رکھا ہے اسی سے ہم اس اصول کا استخراج کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ کوئی علمی اختلاف ہوگا تو آپ اس کے اقرار پر بنیاد رکھیں گے ورنہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک پہس ہے آپ ایک چیز کو ایک طرح سمجھتے ہیں وہ دوسری طرح سمجھتا ہے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا البتہ صحیح بات بازے کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی تو یہ فرق بڑا اچھا بڑا نازک فرق ہے اور یہ قرآن نے ملحوظ رکھا ہے اور اسی کا اطلاق کر کے میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑی غلطی بھی اگر ہو رہی ہے لیکن ایک آدمی یا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کا منشاہ یہی سمجھا ہے ہم نے تو قرآن مجید کی فلان آیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فلان ارشاد سے یہی بات سمجھی ہے تو اس کے ساتھ یہ بحث ضرور ہوگی کہ تباری بات غلط ہے اور ہم اس کی غلطی واضح بھی کریں گے لیکن اس پر حکم نہیں لگا سکتے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو فیصلہ کن چیز مان کر اس کی تعویل کر رہا ہے تو تعویل کرنے والے آدمی سے بحث کی جا سکتی ہے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جاویس صاحب آپ نے یہ جو فرمایا کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور ہم ان کی غلطی کو بھی واضح کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کا یا دین کا منشاہ سمجھ کر اس کی تعویل کر رہے ہیں شرک تو کر رہے ہیں مگر اس کی وہ تعویل کر رہے ہیں وہ خود اعتراف نہیں کر رہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں جبکہ آپ نے فرمایا کہ جو قریش مکہ تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرتے تھے قریش مکہ نے تو اس کا اعتراف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم جو ہے شرکہ مانتے ہو اس کی کوئی سند لے آؤ اگر تم سچے ہو تو اس کا بتاؤ کیا اللہ نے کوئی سند نازل کی ہے جس کو تم شرکہ مانتے ہو یہ سارے سٹیٹمنٹس یہ سارے بیانات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کی طرف سے تو ایسا کوئی بیان نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ان ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا شریک مانتے ہیں کوئی اگر آیت آپ مجھے اگر حوالہ دے سکیں تو پلیز اس کو بتائیے گا نہیں یہ دیکھیں وہ تو پورے قرآن مزید میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حاضحیل شرکہ یعنی وہ شریک کا لفظ بلکتے ہیں ان کے لئے حد یہ ہے کہ جو تلبیہ ان کا تھا اس کے الفاظ بھی یہی تھے اگر آپ دیکھیں روایتوں میں وہ پورا نکل ہوا ہے آخر میں وہ یہ کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے خود اپنا شریک ٹھرایا ہے تو یہی بات تو تھی جس کے اوپر ساری بحث تھی ان کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں یہی کہتے تھے وہ آپ سورہ انام میں دیکھئے اوپر اپنے اعترافات بیان کیے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کے لئے ہے یہ ہمارے شرکا کے لئے ہے اور قرآن مجید کہتا ہے بے زامہم یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گویا شرکاں ہیں تو اس طرح قرآن ان کی سٹیٹمنٹ نکل کر رہا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے جاویس صاحب اگلا جو کوئیسٹین ہے وہ خودکشی سے متعلق ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے مختلف ہمارے دینی سکولرز کی جانب سے کہ خودکشی حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ خودکشی کا حرام ہونا اور اس کی سزا جہنم ہونا یہ کیا قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے یا یہ حدیث سے یہ بات انفر کی گئی ہے یا یہ دینی علماء کا اپنا اوپینین ہے قرآن مجید نے تین بڑے جرائم بیان کی ہیں ایک شرک دوسرے قتل تو قتل نفس جرم ہے آپ اپنے نفس کو قتل کریں یا آپ کسی دوسرے کو قتل کریں یہ ایک ہی جرم ہے اور ان تینوں جرائم کو اکبرالکبائر قرار دیا ہے یعنی سب سے بڑے جرم اور ان تینوں کے بارے میں سورہ فرقان میں یہ کہا ہے کہ جو آدمی ان کا ارتکاب کرے گا اور توبہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہ زلت کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ کے لئے ڈال دیا جائے گا تو اس لئے یہ قتل خودکشی تو ایک الگ لفظ ہے قتل نفس ہے اور قرآن مجید نے کہا ہے من قتل نفسن بغیر نفسن اصل میں ہم دیکھنے ہی رہے کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے ایک جان کو جو خدا کی ملکیت تھی اس کو مار ڈالا ہے وہ جان اپنی ہو یا کسی دوسرے کی یکسا جرم ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں جاویس صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ یکسا جرم ہے یہ سورہ نسا کی غالباً یہ آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنِيَ فَعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانُ وَظُلْمًا فَصَوْفَ نُسْلِهِ نَعْنَرَ کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو قتل نہ کرو اور پھر آگے بتایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا ظلم اور عدوان کے طرح سے تو اس کی سزا جہنم ہے اس کا مطلب ظلم اور عدوان کے بغیر اگر کوئی قتل کر دے تو پھر نہیں ہے یعنی یہ ظلم اور عدوان کی کنڈیشن اللہ نے لگائی ہوئی ہے اس کو واضح کیجئے گا دیکھئے یہ ایک کنڈیشن نہیں ہے یہ تو اصل میں ایک اظہار واقعہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قتل کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ ظلم اور عدوان ہی ہوتا ہے اللہ یہ کہ آپ کو اللہ نے حق دیا ہو اس بات کا مثال کے طور پر دو معاملات پہ ہمیں حق دیا گیا ہے اور وہ قرآن مجید نے بیان کر دیئے ہیں ایک یہ کہ ہم کساس میں کسی کو قتل کریں اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے درپیہ ہو جائے جس کو فساد کہتے ہیں اور اس کو قتل کی سزا دی جائے تو یہ بات بیان کی گئی ہے جب میں اپنے آپ کو مارتا ہوں بغیر کسی وجہ کے تو ظلم جب میں کسی دوسرے کو مارتا ہوں بغیر کسی وجہ کے تو یہ ظلم ہے تو یہ اصل میں بیان واقعہ ہے اللہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ فلا معاملے میں تمہیں دوسرے کی جان لینے کا حق ہے تو اصل میں قتل نفس میں جو استثناء ہے وہ اللہ بالحق کا ہے یعنی اللہ کے دیئے ہوئے حق کے تحت کسی کی جان لی جا سکتی ہے ورنہ ہر جان لینے کا عمل جس میں کسی دوسرے نے کوئی اس نوعیت کا جرم نہیں کیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے وہ ظلم و عدوانی ہے جاویز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم نے آج گفتگو کی ان تمام ٹاپک کو سمیٹنے کی کوشش کی جو پچھلے دنوں بحث و مباہثے کے وہ مرکز بنے ہوئے تھے اور سوشل میڈیا پہ ان پہ کافی گفتگو ہو رہی تھی جاویز صاحب نے بڑی تفصیلی اس پر آج بات کی ہے امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور اس میں مزید آپ کی طرف سے اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ